بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ورلڈ کپ اور ایشیا کپ دو ہزار تیس میں پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارت کے جو سازش ہے بھارت جو چالنگ چل رہا ہے وہ خود بھارت کے لیے بی سی سی آئی کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے اس چیز کو کوئی کرکٹ کی دنیا میں مانے یا نہ مانے لیکن یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک سخت موقف کی وجہ سے بھارتی کرکٹ بورڈ بہت زیادہ دباؤ میں ہے بہت زیادہ پریشر میں ہے بی سی سی آئی پر انڈیا میں انڈیا میڈیا میں بہت زیادہ پریشر ہے اور پاکستان ورلڈ کپ کے لیے اگر نہیں جاتا بھارت میں تو ورلڈ کپ کا مذہب بھی کرکرا ہو جائے گا پاکستان کو تنہا کرنے کی جو بی سی سی آئی کی بھارتی کرکٹ بورڈ کی چالے ہیں وہ خود اس کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس میں نہیں جاتا تو انڈیا کو وہ ریونیو اکٹھا نہیں ہو سکے گا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے صرف میچز کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے میچز سے تقریباً ٹوٹل ریونیو کا تیس پرسنٹ پاکستان اور انڈیا کے میچز سے ہوتا ہے اگر پاکستان بھارت نہیں جاتا تو ٹورنمنٹ پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ بشک اپنے پیسے کے بلبوتے پر اپنے آئی سی سی اے سی سی میں اجارہ داری کے بلبوتے پر پاکستان کو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے آپشن بہت کم کرتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے مگر ایسے میں پی سی بی کے چیئرمنٹ نجم سیٹھی کی کوشش ہے بلکہ انہوں نے وزیراعظم پاکستان سے پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اس سلسلے میں میٹنگ کرنی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ ایشیا کپ کے ساتھ ساتھ آئی سی سی دوہزار پچیس کی جو آئی سی سی چمپئن سٹرافی ہے اس کو بچایا جائے مگر بھارتی حکومت کی جو پاکستان سے خاص طور پر بی جے پی گورنمنٹ کی جو دشمنی ہے وہ تمام حدیں پر کر چکی ہے اس ٹائم بھارتی اسپینسرز اور بی سی سی آئی حکام دیگر ایشیای ملکوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو تنہا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں بھارتی کرکر بورڈ کی ہر دھرمی کی وجہ سے ایشیا کپ ہائیبریڈ مادل پر امل کرنا بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے اور بلکہ خدشہ یہ ظہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال ایشیا کپ ہو ہی نہ کیونکہ بھارتی کرکر بورڈ ورلڈ کپ میں پاکستان کے شرکت کو یقینی چاہتا ہے پاکستان کے دورے پر آئی سی سی کے جو وفاد آیا ہوا تھا ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ پاکستان کو اس چیز پر امادہ کیا جائے کہ ایشیا کپ کو سائٹ پر رہنے دے اور آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیز کے لیے بھارت کے دورے سے انکار نہ کرے مگر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا پاکستان ایشیا کپ کی ٹورنمنٹ کی میز بانی سے دست بردار بھی نہیں ہوا اور اس کا ابھی تک فیصلہ بھی نہیں ہو سکا بلکہ بھارتی جو چالے ہیں اب وہ بنگلہ دیش کو بھی ایشیا کپ کی میز بانی دینے کے لیے اپنا وہ کوشش کر رہا ہے کہ شاید ایشیا کپ کی میز بانی بنگلہ دیش کو بھی دے لیکن بنگلہ دیش ایشیا کپ کی میز بانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اگلہ جو ایشیا کپ ہے وہ ویسے ہی بنگلہ دیش میں ہونا ہے اس صورتحال میں نجم سیٹھی بلکل خاموش ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا ایسی سی کیا فیصلہ کرتا ہے ذراعہ کے مطابق یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نجم سیٹھی کو بعض ایسی یقین دیہانیاں بھی کرائی گئی ہیں اپنا ایسی سی کی طرف سے جو کہ ابھی تک وہ میڈیا میں شیئر نہیں کی گئی اور پاکستان اور پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کو ابھی تک میڈیا پر مکمل شیئر نہیں کیا گیا دوسری طرف نجم سیٹھی مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایشیا کپ کے کچھ میچز پاکستان میں ہو جائیں دوسری صورت میں پاکستان ٹیم بھی ورڈ کپ کے لیے بھارت جائے اگر نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کی ٹیم بھی بھارت میں نہیں جائے گی اس سلسلے میں نجم سیٹھی نے جالد وزیراعظم سے ملاقات بھی کرنی ہے جو کہ پی سی بی کے سر پاستے آلہ بھی ہیں اور انہیں بھارتی پالیسی بی سی سی آئی اور بھارتی گورنمنٹ کے پالیسی سے بھی آگاہ کریں گے اور ان سے گائیڈ لائن بھی لیں گے بھارتی کے لیے بھارت چاہتا ہے کہ اوول میں آئی سی سی ٹیسٹ چمپئن سرافیگر جو فینل ہونا ہے اس میں ورلڈ کپ کا اعلان اس کے شیڈول کا اعلان کیا جائے مگر پی سی بی حکام کہتے ہیں کہ بھارتی بورٹ کے لیے صورتحال اس قدر آسان نہیں ہے جتنا کہ اس کو سمجھ گیا ہے بشک وہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش فل کوشش کر رہا ہے لیکن بی سی سی آئی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے بلکہ بی سی سی آئی کے لیے ابھی ایک جو مین مشکل ہے جو مین پریشانی ہے وہ یہ ہے ابھی تک بھارتی حکومت نے آئی سی سی کو نو سو آٹھ کروڑ روپے جو وہ ٹیکس میں چھوٹ لینا چاہ رہے ہیں ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا لیکن بھارتی بورٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر دوہزار سولہ کے ورلڈ کپ کی طرح بھارتی گورنمنٹ سے چھوٹ نہ دی گئی تو بی سی سی آئی وہ رقم خود اپنے پلے سے آئی سی سی کو ادا کرے گا موسیقی